اسلام علیکم آپ کو یہ دائی کشن آج ہم بات کریں کہ ناچتہ ہماری صحیح کیلئے کتنا زیادہ ضروری ہے اگر آپ ویٹ لوز کریں یا ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے بریک فائس میں لازمی طور پر شامل کرنی چاہیے تو آئیں ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھیں جب آپ آٹھ سے بارہ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو آپ کے جسم کو سارے نیوٹرینٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو آپ ناچتے کی صورت میں لے سکتے ہیں میں ہمیشہ ہر فوڈ گروپ میں سے کھانا لازمی شامل کرنا چاہیے میں آپ کے ساتھ کچھ ریسپی شیئر کرتی ہوں جس میں آپ کو سارے نیوٹرینٹس سیٹر ٹائم مل سکتے ہیں ناچتے کے اندر آپ کو سیریل میں سے بھی ایک چیز لازمی لینی چاہیے سیریل سے مراد ہے روٹی چاول یا جو کا دلیا وغیرہ ان میں سے آپ کو ایک چیز لازمی شامل کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ بریڈ بغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پروٹین کا پورٹشن لازمی طور پر لینا چاہیے پروٹین والے پورٹشن میں سے آپ انڈا لازمی کھائیں کیونکہ انڈے کے اندر پروٹین زیادہ بھگزار میں مجود ہوتی ہے آپ دو ابلے ہوئے انڈے کا استعمال ناشتے کے اندر لازمی طور پر ابلے ہوئے انڈے نہیں کھا سکتے تو آپ اس کو اوملیٹ کی فار میں لے سکتے ہیں اوملیٹ بناتے وقت اس میں سبزیوں کا شمار زیادہ کریں اس کے علاوہ آپ ناشتے میں ڈیری والے فوڈ گروپس میں سے بھی کچھ شامل کریں آپ ایک گلاس دودھ پی لیں یا ایک ٹوڑی دہی کی کھا لیں اس کا انٹیک لازمی طور پر کریں اس لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے دہی ویسے نہیں کھایا جاتا تو آپ اس کے اندر فروٹ ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں فروٹس میں آپ ایپل بنانا وغیرہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے چینی نہیں ڈالنی اس کی جگہ آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ دہی کے اندر فروٹ وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے آپ کی جو فوڈ والا گروپ ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا ڈیری والا گروپ بھی شامل ہو جائے گا اس طرح آپ ساری چیزوں کا انٹیک کر سکیں گے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ایک سے ویسے الرجی ہوتی ہے وہ انڈہ ویسے انٹیک نہیں کر سکتے تو آپ فرنچ ٹوست وغیرہ بنا کر کھا سکتے ہیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈے کے اندر دارچینی کا پاوڈر مکس کر لیں اور ساتھ میں آپ تھوڑا سا شہد وغیرہ ایز ای سویٹننگ ایجنٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اسے ایک ٹی سپون اوئل کے اندر فرائے کریں آپ فرنچ ٹوست بناتے وقت براون بریڈ کے استعمال کریں کیونکہ براون بریڈ کے اندر فائبر زیادہ مقدار میں مجود ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ ٹائم تک فل فیل رکھتا ہے آپ صبح ٹائم اٹھ کر نہ ہار مو آپ وہ ڈرائے فروٹس کا استعمال لازمی طور پر کریں ساتھ بادام لازمی طور پر کھانے چاہیے کیونکہ یہ آپ کے اوبرال ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے آپ کے مائنڈ کو ترو تازہ رکھتے ہیں آپ کے ذہن کو تیز پر اگر آپ اپنے بوڈی کے کوڈنگ کسٹمائز ریسپیس بغیرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں